بسم اللہ الرحمن یاہیم اسلام علیکم کیسے دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و حافیت سے ہوں گے دوستو کافی کمال کی زبادہ دست قسم کی گوڑنیوز لے کر آیا ہوں گوڑنیوز کیا ہے اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹیفکیشن پر کلک کریں اور آپ پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی ویڈیو سب سے پہلے محصول ہو سکیں گوڑنیوز یہ ہے کہ اگر آپ افیشلی پ پاکستان میں اپنے فیس بک پیج کو منٹیز کرنا چاہتے ہیں تو کافی کمال کا اور دوست قسم کا اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو لوگ بہت ہی پریشان تھے کہ ہم اس کا کرائیٹیریا کس طرح کمپلیٹ کریں ان کے لیے بھی گوڈ نیوز ہے اور جو کمپلیٹ کر چکے ہیں اور اپلائی کرنے والے ہیں پاکستان میں ان کے لیے بھی کافی اچھی گوڈ نیوز ہے گوڈ نیوز کیا ہے یہ ہے کہ جو پہلے کرائیٹیریا تھا فیس بک کا اس سے بنسبت یہ س ہو چکا ہے اب پہلے جو کرائیٹیریا تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اپنے پیج کو منٹیز کروانے کے لیے یا بنانے کے لیے آپ کو اس کے اوپر دس ہزار فالور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً چھے لاکھ منٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہوتے تھے لیکن اب فیس بک نے کیا کیا ہے فیس بک نے اس کو بہت ہی کم کر دیا ہے مطلب پہلے دس ہزار فالور اور چھے لاکھ منٹ جو ہیں وہ اس کے ساتھ جوڑنے ہوتے تھے تب آپ کا چینل یا مونٹائز کے لیے علی جی بھلا ہوا کرتا تھا لیکن اب کیا ہے اب اس کو اس نے ہاف کر دیا ہے مطلب جو فالور ہیں ان کو پانچ ہزار کر دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاس منٹس ہیں منٹس کو تو سو گناہ کم کر دیا گیا ہے کیسے آپ دیکھتے ہوں گے جو پہلے کرائیٹیریا تھا وہ تھا چھے لاکھ منٹ کا لیکن اب کرائیٹیریا کیا ہے اب کرائیٹیریا ہمارے پاس ہے صرف اور صرف ساٹھ ہزار منٹ یار ساٹھ ہزار منٹ اگر ہم سے کمپلیٹ نہیں ہو سکتے نا تو پھر تو بس کیا ہی کہہ سکتے ہیں یہی گوڈ نیوز کیا تھی کہ پانچ ہزار فالور اور ساٹھ ہزار منٹ جو ہیں ویلڈ منٹ اس میں تین سیکنڈ ون سیکنڈ ایک منٹ یہ مطلب کاؤنٹ ہوتے ہیں یہ سارا سین جو ہے وہ ہوتا ہے اگر آپ نے ابھی تک اپنا پیج فیس بوک کے اوپر کریئٹ نہیں کیا تو یار آپ اپنے لیے بہت بڑی بھول کر رہے ہیں کس لیے وہ یہ ہے کہ جب یوٹیوب پہلے پاکستان میں آیا تو مطلب یوٹیوب کی جب منٹیزیشن نہیں تھی اتنی سٹریٹلی مونیٹر نہیں کیا جا رہا تھا اس وقت لوگ نے کہا یار یہ کس ٹائپ کا پلیٹ فارم ہے اس پر کیا کرنا ہے کوئی مطلب کسی بندے کو اتنا کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن آج جو لوگ جن لوگوں نے اس وقت اس پلیٹ فارم کو جوائن کیا تھا آج وہ لاکھوں کروڑوں روپے یہاں سے کما رہے ہیں اور زندگی جی رہے ہیں لیکن جو ابھی آ رہے ہیں ان کے لیے بہت سٹرکٹ معاملات جو ہیں وہ کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر مین مقصد کہہ رہا جاتا ہے مین مقصد یہ رہ جاتا ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے پیج کو کریئٹ نہیں کیا اور سوچ رہے ہیں یار ابھی بھی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں مطلب کام جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں کیسے نہیں کرتے یار تھوڑا سا قدم اگر آپ زیرو پہ ہیں نہ زیرو پہ یہاں پہ ہیں یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو یہاں سے یہاں تک چل کے تو جانا ہی پڑے گا اگر یہاں سے یہاں تک چل کر جائیں گے نہیں تو آپ پہنچیں گے کیسے اسی لیے اگر آپ نے ابھی تک یہ سوچ رکھا ہے کہ میں بنا لوں گا نیکس دن بناؤں گا اگلے دن بناؤں گا جو کہا ہوتا ہے نا کہ آج کا دن کل پر مت ڈالیے تو مطلب آج کا دن جو چیز آپ نے آج بنانی ہے وہ اگر کل بنائیں گے تو کل سے بہتر آج ہے مطلب آج آپ نے وہ کام کر لیا تو کل آپ کو اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہوگی اوکے ہو گیا یہ نئے چیز آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک اپنے بی پیج کو نہیں کریٹ کیا فیس بک کے اوپر تو پھر آپ گلتی کر رہے ہیں آپ نے جل سے جل اپنا پیج کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اوپر اپنا کونٹینٹ اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ نیکسٹ کومنٹ کریں گے کہ کونٹینٹ کتنا ہی ٹائپ کی ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا بیسیکلی دو ٹائپ کی کونٹینٹ ہوتے ہیں وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیو میں جسکس کروں گا آپ کے ساتھ کے کونٹینٹ کس طرح کرتے ہیں اگر کونٹینٹ آپ کا اپنا ہے تو پھر تو ویلنگ گوڈ اگر آپ اپنا کر سکتے تو کافی پیسٹ کے ذریعے پھر بھی آپ اس سے ارنگ کر سکتے لیکن وہ تھوڑا سا رسکی معاملہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کا اپنا کونٹینٹ ہے تو ویلنگ گوڈ یہ کرائیٹیریا بہت مختصر کر دیا گیا ہے کم کر دیا گیا ہے ہر بندہ اس چیز کو کمپلیٹ کر سکتا ہے جس طرح آج کل پی ایسل ہو رہا ہے تو پی ایسل کے ذریعے بھی آپ اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ آپ کس طر اوپر اپلوڈ کریں گے امید کہتا ہوں آپ کو اس اپ ڈیٹ کو جاننے کے بعد بہت زیادہ خوشی ملی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک اپنا پیج کریٹ نہیں کیا یار کیا کریں پیج کریٹ کریں اور پیج کرنے کے بعد پھر آپ اس سے انشاءاللہ انشاءاللہ دو سے تین منت کے اوپر کام کرنے کے بعد پھر اس سے ارنگ کرنے لگ جائیں گے امید کہتا ہوں آپ کو یہ والی اپ ڈیٹ اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو ایک لائک کر دیجئے اور چینل پر سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ